بازی گھر سے آئے وہ بادشاہ پہ بادشاہ سے آئے وہ پتھان پہ پتھان سے آئے وہ جوان پہ بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر نئے ایکٹرز کو بولیون میں آنے کے لیے اور بنے رہنے کے لیے بہت اسٹیکل کرنا پڑتا ہے کیا اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی اسٹیکل کرنا پڑتا ہے بلکل کرنا پڑتا ہے اس فلم کے انڈسٹری کے سب سے بڑے ستارے یعنی شاروک خان کو بھی اسٹیکل کرنا پڑتا ہے لیکن جیتے وہی ہیں جو اسٹیکل کو فیس کرنا جانتے ہیں ٹیکل کرنا جانتے ہیں آج کے فلمی فنڈے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شاروک خان نے اپنے لو فیسز کو ڈاؤن فال کو کیسے باؤنس بائک کیا کیسے کنورٹ کیا آپوچٹیز میں وہ کس طرح سے بنے رہتے ہیں اگر یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر فلم انڈسٹری میں آنا ہے ٹکنا ہے تو آپ کو اسٹیکل نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے لو فیسز کو اس ٹائم پہ جب آپ کو کام نہیں مل رہا ہے یا من چاہا کام نہیں مل رہا ہے اس کو ٹیکل کیسے کرنا یہ سیکھ جائیں گے تو بہت اچھا رہے گا اور اس کے لیے آج کا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ ایک آکٹر سکسیسفول آکٹر بننا چاہتے ہیں بولی ووڈ میں فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کی کیا کرنا ہے اگر سب کو جاننا چاہتے ہیں ایک بار میں ہی اپنا سکسیسفول کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جوائن کرنا چاہیے ایٹ ڈیز بولی ووڈ کریئر گائیڈنز ورکشاپ ہلو پرینڈز ویلکم ٹو فلمی فنڈے جوائن فلمس اکارڈمی پریکٹیکل فلمسکول میں ہوں آپ کا اپنا بریندر اٹھول اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کا گوگل جوائن فلم سی یوٹیوب چینل شارو کھان بازشا بازیگر یہ سارے نام ان کے ساتھ جوڑے جاتے ہوں شاید سچ بھی ہیں لیکن آج ان سے کمپیر کر کے میں ان کی ایسی ساتھ کوائلٹیز بتاؤں گا آپ کو جو اگر آپ کے اندر ہوں گی تو آپ بھی اس لیول پہ سٹار بن سکتے ہیں پرسن جو ہوتے ہیں وہ اپنی پرسنلٹی کو بناتے ہیں اور پھر پرسنلٹی سے ایک سٹار سپرسٹار بنتا ہے یہ بات ثابت کے شارو کھانے ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک آپ سپرسٹار بنتے ہیں اور وہ اندر سے کوائلٹی آپ کی جاگ جاتی ہے وہ کوائلٹی ہوتی ہیں تو ہی آپ سپرسٹار بن سکتے ہیں اس لیے اگر آج سے ابھی سے ڈے ون سے آپ ان ساتھوں کوائلٹی کو دھیان میں رکھیں گے تو ایک دن آپ بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں شارو کھان نے ایک بہت بڑا فلمی کریئر دیکھا ہے لیکن اس میں سیٹ بیک بہت سارے آئیں بہت سارے ڈاؤن فالز آئیں انہوں نے کیسے ٹیکل کیا ہے اگر اسی تربیت سے اسی طریقے سے آپ بھی اپنے آپ کو ٹیکل کریں گے تو آپ بھی وہاں تک ہنڈڈ پرسنٹ پہنچیں گے آج کا ویڈیو کا ادھے شیئے ہی ہے کہ آپ کی منٹیلیٹی کو مائنڈسیٹ کو ایک دم سکسیسول ایکٹر کا مائنڈسیٹ بنانا ہے یہ میرا فیوریٹ ڈائلوگ ہے اکثر جب یہاں پہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں ایکٹنگ کی یا آف لائن ایکٹنگ کلاسز ہوتی ہیں اس میں میں کلیر کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ جوائنٹ ہونس اکیڈمی میں صرف ایکٹنگ نہیں سیکھتے ایک سکسیسول ایکٹر کا مائنڈسیٹ بناتے ہیں تو مجھے لگا جو کلاس میں میں کیسے سٹیڈی شیئر کرتا ہوں وہ آپ سے بھی شیئر کی جائیں تو یہ آپ کو طریقہ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ مجھے اچھا لگے گا آپ کا فیڈبیک پڑھ کے پہلی عادت ہے کہ law of nature کو مانا law of nature مطلب کبھی دھوب کبھی چھاؤں صبح ہے تو شام ہوگی اگر اجالہ ہے تو اندھیرہ ایک دن آئے گا ہی آئے گا اور ٹکے وہی رہیں گے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اگر آپ نئے ہیں تو شارک خان کی اس عادت کو آج سے آپ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ ہر سمیں ایک جیسا نہیں رہتا شارک خان کی زندگی میں بھی ابھی حال فلال ایک ایسا ہی دور آیا اس سے میں آپ کو کمپیر کر کے بتاتا ہوں جب ہیری میٹ سیجل یا پھر زیرو اس طرح کی جب فلمیں آئیں تو وہ فلاپ ہو رہی تھی فین فلم فلاپ ہوئی تو ایک طرح سے ایسا فیس آ گیا کہ لوگوں کو لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا رائیس فلم بھی اسی کڑی میں آتی ہے لیکن تب جب یہ ساری فلمیں فلاپ ہو رہی تھی تو شارک خان جانتے تھے کہ اگر یہ آیا ہے تو کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے کچھ بتانے کے لیے آیا ہے تو وہ رک گئے رک کے انہوں نے تیاری کی اور پھر اس کے بعد بلکل کمبیک کیا تو آپ کو ایک نیا شارک خان نظر آیا پتھان میں جس نے کی سارے ریکارڈ توڑ دیئے تو law of nature یہی کہتا ہے کہ اگر downfall چل رہا ہے تو اس کو understand کیجئے اور پھر آگے کی تیاری کیجئے quality number 2 ہے کہ self-analyzation کیجئے آپ self-reflection دیکھیں جب جب ان کی فلمیں فلاپ ہوئیں تو انہوں نے analyze کیا audience کو انہوں نے analyze کیا اپنی personality کو انہوں نے analyze کیا اپنی فلموں کو کہ ان سے گلتی کہاں کہاں ہو رہی ہے area of improvement کیا کیا ہیں کیا audience بدل رہی ہے کیا وقت بدل رہا ہے کس طرح سے ان کو change over کرنا چاہیے اور آپ یہی دیکھتے ہیں کہ پتھان فلم میں پوری طرح سے ایک نیا شاروخ نیا change over ملتا ہے اگر آپ فلم کی کہانی کی بات کریں تو بالکل الگ ہے characterization کی بات کریں تو شاروخ خان نے اس طرح کا character پہلے کبھی نہیں کیا ہے ایک طرح سے global cinema ایک جو world cinema بولتے ہیں اس طرح کے cinema میں وہ نظر آتے ہیں Hollywood style میں سب کچھ ہے اور لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا globally اس لئے ریکارڈ توڑ box office پر بھی collection ہوا quality number 3 ہے trying new roles جب بھی ایسا فیس آیا تو انہوں نے جب comeback کیا تو آپ دیکھیں گے ان کا role بالکل الگ طریقے کا ہوتا ہے جیسے ابھی اگر وہ پتھان میں نظر آئے تو اگدم action hero جبکہ ان کی image کیا ہے ایک romantic hero کی ہے anti hero کی ہے لیکن یہاں پر وہ action hero میں نظر آئے ایک raw agent کی روپ میں نظر آئے اسی کڑی میں اب جوان بھی آ رہی ہے اور جوان سے بھی بہت expectation لوگوں کی تو دیکھ لیجئے انہوں نے اپنا پورا canvas ہی change کر دیا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے role کے challenge لیں جہاں اس طرح کے role کرنے میں اس age میں لوگ گھبر آتے ہیں اتنا stardom ہونے کے بعد لوگ گھبرانے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی repeat کرتے چلے جاتے ہیں وہاں شارو خان نے یہ challenge لیا کہ نئے طریقے سے نئے challenge کو لیا اور نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے اور وہ لوگوں کو اچھا بھی لگا آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک طرح کے role کر رہے ہیں اور لوگ اس میں آپ کو پسند نہیں کریں خاص طرح سے جو نئے لڑکی لڑکی آتے ہیں ان کو یہ رہتا ہے کہ مجھے main lead ہی کرنا ہے لیکن main lead کے چکر میں بہت انتظار کرتے رہ جاتے ہیں ایسا مت کریے آپ نئے نئے چیزیں try کریے وہیں سے راستہ بھی بن جائے گا اور راستہ بھی نکل جائے گا آج سمجھ چلنا ہے اس کے حساب سے کام کریں جیسا میں نے پچھلے پانٹ میں کہا تھا آج کا جو درشک ہے وہ اٹیڈی آنے کے بعد سے گلوبلی کانٹنٹ کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کمپیریزن کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ انڈین ہیروز کو بھی وہی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے کیا کرا اس بات کو پکڑ لیا سمجھ دیا اور انہوں نے اس طرح کے سینیما میں ہی کام کرنا شروع کر دیا اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اسی طرح کا کام کر جس طرح کا آج ینگسٹر دیکھنا چاہتے ہیں انڈین فرمز کو تو آپ کو ریلیونٹ رہنا ہے ٹائنگ کے ساتھ جیسا جیسا سینیما بدل رہا ہے آپ کو بھی بدلنا چاہیے جیسے جیسے چیزیں بدل رہی ہیں ویسا آپ کو بھی بدلتے رہنا پڑے گا اگر آپ کو اس جگہ پہ ٹکے رہنا ہے میں نے بہت سارے اچھ اچھے ایکٹرز کو بھی دیکھا ہے وہ سمیے کے ساتھ نہیں چلتے اور اسی وجہ سے سمیے کے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک دن دھومیل ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں تو اگر آپ بھی ایکٹنگ کریئر میں آنا چاہتے ہیں تو جو بھی وقت چل رہا ہے اس وقت پہ جو ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے کام کریے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ جو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ اپنی کلاسز میں آن لائن ایکٹنگ کلاسز آف لائن ایکٹنگ کلاسز میں سب سے زیادہ میں جھان دیتا ہوں سکسسول ایکٹر کے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ وہ بہت بہت ضروری ہے دیکھیں اتنے بڑے سپرسٹار بھی اس کو اپناتے ہیں چائے فلم میں فلاپ ہو رہی ہوں کریئر گرہ آپ اچھا نہ چلنا ہو لیکن ہمیشہ وہ اپرچنیسٹ رہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا ہمیشہ نظر جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ ہے کہ مجھے اس جگہ پہ بنے رہنا ہے اس بنے رہنے کے لیے مجھے کیا کیا بدلاب کرنے ہوں میں کرتا جاؤں گا میں اپنے اندر بدلاب کروں گا پوزیٹیو لی تو چیزیں اپنے آپ بدلنی شروع ہو جائیں گے تو ڈیسٹینیشن پہ نظر رکھتے ہیں اپنا پوزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں کہ ہاں میرے کو سکسسول ہونا ہے اور اس سکسسول ہونے کے لیے جو جو بھی کرنا ضروری ہے میں کرتا جاؤں گا میں اس کے لیے ایکشن لیتا جاؤں گا ایمپلیمنٹ کرتا جاؤں گا اس قوالیٹی سے آپ یہ سمجھئے اگر آپ بھی ایکٹر بننا چاہتے ہیں فلم اندرسٹری میں تو آپ کو بھی پوزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا پڑے گا ڈیسٹینیشن بنائیے کی مین ڈیسٹینیشن یہاں تک پہنچنا ہے اس کے لیے آپ کو جو جو کرنا ہے وہ آپ کریں گے اور ایکشن لیں گے ایمپلیمنٹ کریں گے تو ہی ریزلٹ ملے گا ادھروائی سوچتے رہنے سے کبھی بھی آپ بولیوڈ جوائن نہیں کر پائیں گے سکس پائنٹ ہے کنسسٹینسی اینڈ ہارڈ ورک اس بات میں تو خیرد شاروک خان بلیو کرتے ہیں ہارڈ ورک میں بہت سارے انٹرویوز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہارڈ ورک کرنا چاہیے میں خود پرسنالی کہتا ہوں کہ کوئی وقتی کتنا بھی ٹیلنٹیڈ ہو لیکن اگر وہ ہارڈ ورک نہیں کرے گا اور کوئی وقتی اگر ہارڈ ورک کرتا ہے تو ایک دن وہ ٹیلنٹیڈ کو پچھار دے گا کیونکہ ٹیلنٹ کچھ ہی نہیں ہوتا آپ کا پہلے انٹرس ہوتا ہے پھر آپ اس میں ہارڈ ورک کرتے ہیں پھر اس میں آپ ایک پروفیشنل بن کے اُبھرتے ہیں جب جب ان کا سمیہ صحیح نہیں چلا تو انہوں نے ہر فلم کو یہ مانا کہ یہ میرے کو باؤنس بیک دے سکتی ہر فلم میں انہوں نے اتنی ہی انرجی ڈالی ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کوشش کیے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ پریزنٹیبل بنانے کی پریپیر کرنے کی نئے نئے ڈیریکٹر کے ساتھ کام کرنا نئے نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا نئے طرح کے کولابوریشن کرنا تاکہ وہ نئی چیزوں کو کرتے ہوئے وہاں پر بنے رہیں جہاں پر وہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اس کوالیٹی کو سمجھیں کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہی پڑے گا تو اگر وہ اس لیول پہ جا کے بھی ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو آپ نئیو ایکٹر ہوتے ہوئے کیا ہارڈ ورک کر رہے ہیں اپنے آپ سے کوششن پوچھیں اس کوششن کا جو بھی آنسر ملے ایمانداری کے ساتھ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے سیونتھ کوالیٹی ہے سپورٹ سسٹم نیٹ ورکنگ شاہ رکھان اس کی بہت اچھی مثال ہیں چاہے ان کا کریئر گرہ اگر آپ کیسا بھی چلے ان کو کبھی بھی پراؤلم نہیں آنے والی کیونکہ ان کی فلم انڈسٹری میں نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے ان کی فرینڈشپ بہت اچھی ہے فیملی کے ساتھ ان کے ریلیشن بہت اچھی ہیں تو جب جب آپ کا ٹف ٹائم چلتا ہے تو یہی سب لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر فلم انڈسٹری میں بنے رہنے کے لیے نیٹ ورکنگ ضروری ہے تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنا سیکھنا چاہیے آپ کو گروپیزم کرنا سیکھنا چاہیے اس میں کوئی برا ہی نہیں کیونکہ آپ اپنے لائک مینڈڈ لوگوں کے ساتھ ہی تو رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو جو بھی لوگ کام میں آنے والے ہیں ان کے ساتھ ریپ و ریلیشن آپ کو بنانا پڑے گا آپ ایکٹر بن کے باہر نہیں بیٹھ سکتے ہیں آپ کو انہی کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ کا لوگ فیس آئے تو یہ لوگ آپ کو سمجھتے ہوئے جب آپ ایکسپریمنٹ کرنا چاہے نئے چیلنجز لینا چاہے تو یہ آپ کو سپورٹ کریں اپنی ایکٹنگ کلاسز میں بھی میں نے آن لائن کے لیے زیادہ لوگوں کو انکریج اس لیے کیا کہ جب آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے ہیں گھر پر تو فیملی کا کونفیڈنس بڑھتا ہے کیونکہ فیملی کا سپورٹ بلتا ہے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ گھر پر بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے کہ اگر ایکٹنگ کریر میں آگے جانا ہے آن لائن سیکھنا ہے گھر بیٹھے بیٹھے یا آف لائن ممائی میں تو ایک بار سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کریں اور جوائن فرمز ایکڈمی کے ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس کانسلر سے ضرور بات کریں تو آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں فیملی کا اور آپ کے لوگوں کا سپورٹ بنا کے رکھیں شروع سے بنا کے رکھیں کیونکہ اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی ایموشنلی کیونکہ یہاں پر سٹیکل اور کچھ نہیں ہے سیکلوجی کا سٹیکل ہے اور سیکلوجی کا سٹیکل میں سب سے زیادہ فیملی کا ہی سپورٹ کام آتا ہے سوہ جب میں اٹھوں گا نا تو پرش کے اوپر اپنا پیر رکھنے سے پہلے ایک نوگا مکمل کی چپل لاغ کر میرے پیرو میں دال دے کسی ہے سو پرنس یہ تھی انکریڈیبل جنرلی شارک خان کی یہ آپ سے شیئر کرنے کا مطلب اور مقصد بلکل کلیر تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ ابھی نئے ہیں فلم انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو جو سٹار سوپر سٹار ہیں وہ کس طرح کی منٹیلیٹی رکھتے ہیں یہ آپ کے لئے جاننا ضروری اس کا مانسٹ آج سے ابھی سے بنانا شروع آپ کو کرنا پڑے گا تب ہی آپ یہاں پر سکسپل ہو پائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے ریلیمنٹ رہنا ہے جو بھی لو فیسز آتے ہیں ان کو سمجھنا ہے جو بھی رول مل رہے ہیں ان کو چننا ہے ہارڈ ورک کرنا ہے اور پھر کام کرتے جانا ہے ڈیسٹینیشن پر نظر رکھنا ہے ایکشن لینا ہے اور ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے اس پورے ویڈیو سے شاہر اکھان کی کوالٹیز سے کیا کیا سیکھا اور کیا کیا کوالٹیز آج سے ابھی سے آپ ڈبلپ کرنے والے ہیں ایمپلیمنٹ کرنے والے ہیں مجھے کمنٹ ضرور کرے گا میں آپ کے سارے کمنٹس پڑھتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ ویڈیو کے ساتھ ایڈ والو ہوتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی لائف میں واقعی چینجز آ رہے ہیں اور آپ چینج لانا چاہتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنی لائف میں چینج خود نہیں لانا چاہیں گے کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کی لائف میں چینج نہیں لانا سکتا اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے سٹار بننا ہے تو یہ آپ کا چونہ ہوا راستہ ہے اس کو پورا بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اگلے ویڈیو میں پھر سے بنوں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے جمعے رہیے all the very best ایکٹر بننے کا سب سے آسان طریقہ award winning acting guru وریندر راچھاور کا best seller acting method switch on switch off acting method ہے اس کورس سے سیکھ کر آپ بھی کچھ ہی دنوں میں ایک بہترین ایکٹر بن سکتے ہیں جسے ثابت کرتے ہیں اس کے amazing amazon اور google کے ratings and reviews switch on switch off acting method ابھی تک کا سب سے سرل اور پربھاوی method ہے جو آپ کے سمیں اور مہنگی فیز دونوں کو بچاتا ہے switch on switch off acting method کورس بک آپ کو amazon flipkart joint films website پر available ہے